بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں کے اس جو وام ہے وہ اس کٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں چلیے ہمارے ساتھ کوئی ادارہ اس کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں یہاں پہ پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں سوال ہے پانچ کروڑ کا آپ کے خیال میں کیا حال ہونا چاہیے یہ جو آپ پانچ کروڑ کا سوال کہہ رہے ہیں اگر یہ واپٹہ ٹون انتظامیاں اپنے خزانے میں سے پانچ کروڑ لگا دے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اگر وہ لگا بھی دیتی ہے اگر اس کو کوئی خسارہ پڑے گا بھی تو اس کے پاس اندر اتنی اچھے رہائشی لوگ ہیں وہ ایک سال کے اندر یہ سارا معاملہ جو ہے نا اگر سو سو روپیہ بھی فی گھر کا بڑھائے تو یہ اپنا معاملہ حل کر سکتے ہیں میں ہر روز تین بجے جاتا ہوں ڈیوٹی پہ اور آپ کو سن کے یہ عجیب لگے گا کہ میں یہاں سے جاتا ہوں سیٹیو سنگھ وہاں سے اندرگ لگتا ہوں پھر میں شہر جاتا ہوں ادھر سے مینج آتا ادھر سے جائیں تو کم کم ایک گھنٹہ لگتا ہے وہ اتنی دور سے سفر کر کے ہیں تو دوس میلے لگتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کافی دفعہ انہوں نے کھولا بھی ہے ٹرم پھر بند کر دیا ہے لیکن میرے خیال میں وہ جو ہے نا چیری بریانی والے ان کے ساتھ کوئی ملے بگتے ہیں یہ تو رباب اختیار جن کے پاس ہے یہ انہیں کرنا چاہیے یقین جانے کو ادھا ادھا گھنٹہ یہاں پہ گھنٹہ ہے کیا ٹرافک جام رہتی ہے بچوں کو لینے آنے جانا ہوتا ہے یا ویسے کوئی کام جائے بندہ تو بہت زیادہ پریشان نہیں ہے کدھر وارپڈٹون تک تو ٹرافک بلوگ رہتی ہے ٹھیک ہے اب وارپڈٹون تک جتنی یہ ٹرافک بلوگ ہے سارا سارا رش وارپڈٹون کے اور کنال بیو کے سٹی آوزنگ کے سر ذمہ دار کون ہے اور اس کا حل کیا ہے چیری کی آپ کی آتی سڑک تک جو ہے نا چیری ہوتل نے جو ہے نا جگہ ملی ہوئی ہے کوئی یا دارہ آج تک اس کو چیری ہوتل کو جو آنا ایک سائیڈ پہ نہیں کر سکا کہ آکے جی ہم مجھ کو تھوڑا سا ایک سائیڈ پہ کریں ان کی تھوڑی پارکنگ علیہ دا کریں یا ادھر یوٹن اس طرح کا بنے جس طرح لہور میں یوٹن جو ہے نا وہ آ رہے ہیں یہ گڑی دے جاؤ ہوتے ادھا ادھا کہیں ڈھا ہوتے پاس رہیں دے جی پیدل جاؤ دے اگر جنگلے نے سڑکا نے مین بائی پاس نو پیدل جڑا کرنا خطرے تو خالی نہیں کام از کام ایدھلی پیدل بندیاں لیتے لوئے دا بریجی ہو جو ہے یوٹن اگر فلائی اوور بان جائے تو بیلکل چونکہ یہ وابڈٹ ہون ہے یہاں پہ ہر گھر میں چارچر گھاڑیاں ہیں اور سارے نکلتے ہیں کنالویو پیچھے ہیں ان کا بھی یہی ہے تو یہ ایک بہت بڑے لاکھے کے لیے یہ یوٹن ہے تو یہاں پہ رش رہنا ہے جب تک یہاں اس کا فلائی اوور نام بنے اور فلائی اوور کے علاوہ بظاہر کوئی سلوشن نظر نہیں آرہا جو ٹاؤن کا بجٹ ہے وہ ایک عرب کے قریب قریب ہے جو سال کا بنتا ہے تو اگر اس میں سے پانچ کلوڑ پی اگر وابڑ ٹاؤن یہ چونک میں لگا دے گا تو اتنا کوئی حرج نہیں ہے اس پر ایک ہی ٹریک بنتا ہے ہے کہ یہ ڈیڑھا ہے اس کو چارٹ رہ کر دیں پھر بھی میرے خیال سے انڈر پاس کی اور نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے یہی سب میرے خیال سے بہت طرح یہ ہے کہ چھابت کے لیے ہو جائے گا نا وابڑون کے رائشیوں کے لیے بھی اور یہ جو دوسری ٹرائفک ہے اس کے لیے بھی جی ناظرین آپ نے یہاں کے ریاشیوں کی اور اس روڈ سے روزانہ کی بنیاد پر گزرنے والی لوگوں کی بات سنی ان کی رائے جانی اب اس کٹ کو بہتر کرنے کے لیے لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کون سا ادارہ ذمہ دار ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے ہم آپ کو اس طرح کے مسائل دکھاتے رہیں گے دیکھتے رہیے جی وار گجرہ مالا